لاہور پولیس بھی کرونا وبا کی روک تھام کے لیے متحارے ایسو پیس کی خلاورزی پر چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چورانویں مقدمات درج جبکہ ٹرافک پولیس نے پندرہ سو سے زائد چالان کر دیئے بارہ سو موٹر سائیکل سواروں کے ماسک نہ پہننے پر جبکہ تین سو گاڑیوں کے ایسو پیس کی خلاورزی پر چالان ہوئے سی ٹیو لاہور سید حماد عابد کہتے ہیں بغیر ماسک موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کے بھی چالان ہوں گے یکم سے پہلے آؤٹڈور شادی فنکشنز کو چلنے دیا جائے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے زیرو ٹالورنس پولیسی اپنانا ہوگی کمیشنر محمد اسمان کی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے اقدامات کا جائزہ لیا ماکشت بند کرانے کے لیے ایسیز کو شام ساڑھے پانچ بجے موقع پر پہنسنے کی ہدایت حکومت کی شہریوں کے لیے سہولت منارے پاکستان میں کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم صوبائی وزیر صحت نے افتتاہ کیا سکریننگ روم انتظارگاہ اور کاؤنٹر پر انتظامات کا جائزہ لیا افتتاہی تقریب میں سیکٹری محکمہ پرائنری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر سارہ اسلم کمیشنر لاہور کیپٹر ریٹائر محمد عثمان اور دیگر افسران کی شرکت ادھر محکمہ صحت کی کرونا سے بچاؤ مہم ریلوے ہسپتال والٹن ایکیڈمی میں بزرگ شہریوں کے لیے ویکسینیشن کیمپ ستر سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائے گئے کرونا سے بچاؤ کے لیے لاہور ائرپورٹ انتظامیاں بھی متحرے سپیشل کرونا ٹاسک فورس بنا دی فورس مسافروں کے سماجی فاصلے اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنائے گی مسافر امیگریشن عملے کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کاؤنٹرز پر شیشے لگا دیئے گئے دوسروں کو نصیحت خودمیاں فصیحت عوام کے لیے کرونا ایسو پیز قانون سخت حکومتی وزراء اور پارلیمانی سیکٹری صاحبان آزار ماسک پہنا نہ سماجی فاصلہ برقرار رکھا صوبائی وزیر طوانائی اور پارلیمانی سیکٹری ملک امین اسلم بھی بغیر حفاظتی اقدامات شادی میں جا پہنچیں وفاقی حکومت کا سنتی سارفین کو بجلی کی سپلائے معتل کرنے کا فیصلہ رمضان میں سہر و افتار کی اوقات اکار میں بجلی سپلائے بند کی جائے گی رمضان المبارک میں لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر جائے گی ڈیمانڈ میں اضافے سے بڑے سارفین کو بجلی بند کر کے سسٹم چلایا جائے گا عام عوام پر پھر سے بجلی بم گرا دیا گیا بجلی 65 پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے بجلی فروری کی مہانہ ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی فروری کے فیول ایڈجسمنٹ اپریل کے بلوں میں وصولی کی جائے گی سارفین پر چار ارب 69 کرون روپے کا اضافی بوچ پڑے گا شوگر ڈیلرز کی غیر اعلانیہ ہڈتال کا نو ماروز چینی کی قلت قیمتوں کا مسئلہ تاحال برکرات اوپن مارکٹ میں چینی 150 روپے تک فروغ چینی کے ساتھ آٹے کی قلت نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا شمالی لاہور گڑی شاہو گلبرگ سمیت متعدد علاقوں میں آٹے کی شدید قلر کریانہ فروش کہتے ہیں فلور مل سے سپلائی معمول کے مطابق نہیں آ رہی مالیاتی سکینڈل ایف وی آر شوگر ڈیلرز کے خلاف متحریک لاہور کے سینتیس شوگر ڈیلرز کے ٹیکس معاملات اکاؤنٹس اور اساساجات کی چھاند بین شروع ایسا یہ نے نو غیر ریجسٹر شوگر ڈیلرز کے نام ایف وی آر کو بھیجوا دیئے شوگر بروکر محمود جعبے پروین ظلفکار صفیہ بیکم آمیرہ زمیر اور دیگر شامل شوگر مل مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا معاملہ ایف آئیے کی پہلی طلبی پر کوئی بھی بروکر پیش نہ ہوا ایف آئیے کی خصوصی ٹیم نے پانچ سٹھا بازوں کو تیس مارس کو طلب کر رکھا تھا طلبی کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کیے جائیں گے فیکٹری ملازمین کی سہولت کے لیے سوشل سیکیورٹی کا اہم فیصلہ گیارہ لاکھ پچاس ہزار فیکٹری ملازمین کو جدید کارڈ دیا جائے گا منصوبے کے لیے سولہ کروڑوں پر مختص گورننگ باڈی سے منظوری لی جائے گی متعدد افراد کی غیر قانونی طور پر صحت سہولیات حاصل کرنے کی شکایات تھی جلو سفاری کی ڈیویلٹمنٹ کے منصوبے پر کام پھر رک گیا جون میں مکمل ہونے والا منصوبہ فنڈز کی ادم فراہمی کے باعث تاخیر کا شکار ادم دلچسپی کے باعث چار سال بعد بھی منصوبے کی تکمیل نہ ہو سکی بنائے گئے واش رومز بھی ٹوٹ پوٹ کے باعث بند کر دیئے گئے بے یاروں مددگار عوامی فلاف کے منصوبوں کی سنی گئی منصوبوں کی دیکھ بھال کے لیے غیر ملکی ڈونر ایجنسیوں کی مدد لینے کا فیصلہ آدمی ایجین ڈیویلپمنٹ چائنا ڈیویلپمنٹ بینک فنڈنگ کے لیے رضامن پنجاب حکومت انفراسٹرکچر ڈیویلپمنٹ فنڈز کا آئن کرے گی آئی ڈیپ آتھارٹی نے انفراسٹرکچر ڈیویلپمنٹ فنڈز کے خیام پر مجاوزہ پلان تشکیل دے دیا ایل ڈی اے کی توجہ میگا پروجیکٹس پر مرکوز چھوٹی سکی میں رول گئیں سڑکوں پارکس ری ماللنگ سائنی سمیت متعدد پروجیکٹس نظر انداز اللہو گول چکر کی تعمیر و بحالی لاہور انٹرٹینمنٹ پارک جیسے منصوبیں سرد خانے میں ڈال دیئے گئے ایک موریا پل، سپورٹس کامپلیکس، ارینہ اور دیگر پروجیکٹس چیونٹی کی رفتار سے چلنے لگے ہاؤزنگ سوسائیٹیز نے کتنا کمایا، کتنا لگایا اور کتنا کھایا کھاتے کھل گئے میکمین کوپریٹیو نے تمام کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز سے ریکارڈ طلب کر لیا مارڈل ٹاؤن کوپریٹیو، دافٹہ ٹاؤن کوپریٹیو، ویلینشیا ٹاؤن کوپریٹیو اور دیگر سے ریکارڈ طلب اخراجات، ایک لاکھ سے زائد تنخواب آلے ملازمین کیسز میں بکلہ کو ادائیگیوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت قسمز انٹیلیجنس کی کاروائی کوئٹا سے لاہور آنے والے آئرن پائپس کے تین ٹرالر پکڑ دیئے سمگلر سکریپ کے آڑ میں پندرہ کروڑ روپے کے زائد مالیت کے پائپس لاہور لا رہے تھے تینوں ٹرالرز نبی بخش نامی سمگلر کی ملکیت ہے کاروائی ڈریکٹر قسمز انٹیلیجنس کی ہدایت پر کی گئے پی پی ایس سی پیپر لیگ کیس کی سامات پیپر لیگ گینگ کا سرغنہ اور مرکزی ملزم اسمان کی عدالت پیشی عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمان میں چار روز کی توسی کر دی پاک عرب متاثرین کی سنی گئی نیب حکام کے ساتھ مزاکرہ نیب حکام نے متاثرین کو ایک ماہ میں مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی ریلیف فراہمی کی یقین دہانی پر متاثرین نے نیب کے باہر اعتجاز ختم کر دیا مسلی مارکٹ اور ریم مارکٹ کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کمیشنر لاہور نے منتقلی کے لیے ریوینیو ریکارڈ سمیت دیگر تفصیلات طلب کر لی پیش مارکٹ منتقلی کے لیے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی ہدایت ایسیز کو دکانداروں سے رابطہ کرنے کا حکم دے دیا کام پورا کیا تنخواہ دینے کی باری آئی تو انتظامیاں نے آنکھیں پھیر لیں سینیٹری ملازمین کا تنخواہ نہ ملنے پر الڈیو ایم سی کے خلاف اعتجاز مظاہرین بولے انتظامیاں ہم پر رحم کریں اور تنخواہیں جاری کریں البراک کمپنی کے باہر مظاہرہ کرنے پر پولس کا مظاہرین پر تشدو شہر کی صفائی کے لیے الڈیو ایم سی کا بڑا اقدام چار عرب کی مشینری خریدنے کے لیے اشتہار دے دیا صفائی کے لیے نو سو پچاس نئی گاڑیاں چھ ہزار کنٹینرز خریدے جائیں گے سینیٹری ورکس کا یونی فارم جھوتے اور دیگر میٹیریل خریدا جائے گا اسابزہ کو پینشن اور گریڈویٹی جنرل کیڈر سکول سے دینے کا انکشاف محکمے پر کرونوں روپے کا بوجھ بڑھ گیا ادائیگیاں لوکل گورنمنٹ اکاؤنٹ سے کی جانا تھی ڈی ای اے کی جانب سے پینشن کی تفصیلات فراہم نہ کرنے پر کوپوریشن سکول کو شو کاؤز جاری مذکورہ سکولوں میں سی ڈی جی ایل سکول مصری شاہ لوہاری گیٹ اور شاد باگ شامل دیر آئے دروس سائد ایچ سی کی سرکاری یونیورسٹیز میں مستقل تقریوں کی ہدایت چار یونیورسٹیوں میں ریجسٹرار، کنٹرولر اور خزانچی کے عہدوں پر تقریوں کے لیے بائش چانسلرز کو ساٹھ روز کی ڈیڈ لائن دے دی گئے رشوت وصولی نارانہ سلوک پیسوں کے لیے کام میں ٹال مطور پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی میں کرپٹ مافیا کی بھرمار آتھارٹی کا کرپ گروپوں کے خلاف شکندہ مضبوط کرپشن الزامات ثابت ہونے پر سو ملازمین کو نوکری سے فارق کیا گیا سرکاری ریکارڈ بے رد و بدل پر اسسسٹنڈ ڈریکٹر لینڈ ریکارڈ تحصیل موڈل ٹاؤن ارم شہزادی بھی نوکری سے فارق مزید ملازمین کے خلاف محکمانہ کا روائی ہوگی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف سے لیگی نحنماؤں کی ملاقات حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہوش ربا مہنگائی نے عظام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا حکمرانوں کی ناکامیوں کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پر رہا ہے منی لانڈرین کیس نصرد شہباز کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کل ادم قرار آئی کوڈ کا پریڈر مقرر کرنے کا حکم پریڈر کا روائی سے آگاہ کرنے کا پابند ہوگا نصرد شہباز کو صحتیاب ہو کر عدالتی کا روائی میں شامل ہونے کی ہدایت جسس سردار محمد سرپراس ڈوگر کی سرگاہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سمان کی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطہ نون لیگ نے ان ہاؤس تبدیلی کی پیشکش پر مشروط رضا مندی ظاہر کر دی شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں وہ جو کہیں گے پارٹی وہی کرے گی سوبائی وزیر قانون کی زیرس ادارت سپیشل کمیٹی کا ازلاس سیکٹری اسمبلی ڈی جی پارلیمانی امور پنجاب پولیس محکمہ داخلہ اور محکمہ قانون کے نوائنوں کی شرکت کمیٹی نے سابق آر پیو گجرانوالا کا کیس نیب کو بھیجوانے کی سفارش کر دی سوبائی وزیر حائر ایڈوکیشن کا ویکسینیشن مرکز ایکسپو جناہ ہسپتال کا دورہ ویکسینیشن سینٹر میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا راجہ یاسر ہمائیوں اچانک تھانہ شادمان پہنچ گئے سٹاف کی حاضری چیک کی فرنڈ ڈیسک کی کارکردگی کا معاینہ کیا سپیٹ بینک کو خود مختار کرنے والا آرڈینلز قابلے قبول نہیں سیاسی نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پاکستان نہ رہا تو سیاست کہاں کریں گے امیر جماعت اسلامی کا منصورہ میں کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب سراج الحق نے گو آئی ایم ایف گو تحریف چلانے کا اعلان کر دیا کمیشنر لاہور کا ایک شہر ایک پارکنگ فیز کا سلوگن کمیشنر محمد عثمان کی ہدایت پر پارکنگ اوور چارجنگ پر کریک ڈاؤن سرویسز ہسپتال پارکنگ کرون ٹریکٹر کو چوبیس گھلٹوں میں دوبارہ پینتیس ہزار جرمانہ احکامات پر عمل درامن نہ کرنے پر مخدمے کا اندیا پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی کاروائیاں آزم کلاث پارکنگ ادارہ بحالی مازورہ پارکنگ سٹینڈ پر کاروائی